مہترم ناظرین آج مسلم معاشرے کی بہت ساری لڑکیاں آج دین سے باغی ہو رہی ہیں ایک بڑی تعداد میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کے لف ٹریپ میں شکار ہو رہی ہیں اور دین سے مرتد ہو رہی ہیں یعنی غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور پھر ان کے دین میں داخل ہو رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمان لڑکیاں کیوں ایسا کر رہی ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے ناظرین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے جو اس کی سب سے بڑی پونجی ہے وہ اس کا ایمان ہے ایمان ہماری سب سے بڑی پونجی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پونجی اور اس کیپٹل کے ذریعے ہی ہم نجات پائیں گے اگر ہمارے پاس دنیا جہان کی دولت ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے ہم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے مر گئے تو وہ کل قیامت کے دن اگر زمین کے برابر سونا بھی بطور فدیہ دینا چاہیں عذاب سے بچنے کے لیے دینا چاہیں تو وہ زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا یعنی ایمان وہ چیز ہے کہ زمین بھر کے سونا اس کی برابری نہیں کر سکتا یہ ایمان کی اہمیت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں مرتے دم تک ایمان کی حفاظت پہ حکم لیا اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں آج ہماری مسلمان بہنوں کو اس اسلام کی ویلو نہیں معلوم اس کی اہمیت نہیں معلوم اگر اس کی اہمیت معلوم ہوتی تو حضرت سمیہ کی طرح جان دے دینا گوارہ کر لیتی مگر ایمان سے کمپرومائز نہ کرتی صحابہ اکرام کے زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے دین کے لیے نجانے کون کون سی تکلیف میں جھیلی جان دے دی وطن قربان کر دیا بچوں کو قربان کر دیا لیکن دین اور ایمان کو نہیں چھوڑا تو یہ سب سے پہلی چیز ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے جو نوجوان نسل ہے اس کے دماغ میں ایمان اور اسلام کی اہمیت بٹھانا بہت ضروری ہے جو کہ ہم نہیں بیٹھا پا رہے ہیں خاص طور سے ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں ہمارے یہاں جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم اور خاص طور سے دینی تعلیم کا ہمارے پاس کوئی معقول انتظام نہیں ہے ہماری بچیاں ہائی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں آلہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں گریجویشن کر رہی ہیں میڈیکل کے لائن میں جا رہی ہیں انجینئرین کے لائن میں جا رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ترقی کر رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم عقیدے کی تعلیم ایمان کی تعلیم کون دے گا ہوں ظاہرے کی قبر میں ہم سے سوال ہم سے یہی ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے رسول کون ہے یہ وہ تین اصول ہیں جن کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہیں ان تینوں سوالوں کا جواب کیا ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا کیا ہم نے ان کو دینی تعلیم دی اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے بہت سارے علماء نے یہ فتوہ دے رکھا ہے کہ مسجد میں عورتیں نہیں جا سکتی ہم نے مسجدوں میں عورتوں کا داخلہ بند کر دیا نتیجہ کیا نکلا کہ ہفتے میں جمعہ کا دن جو ایک خاص دن ہے اور جس دن جمعہ کے خطبے میں خطیب ایک خاص موضوع پر عوامتی رہنمائی کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتا ہے ہماری آدھی آبادی اس گفتگو سے محروم ہیں ہمارے گھر کی خواتین جمعہ کے خطبات میں شامل نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہے کہ دین کی وہ باتیں جو ہر ہفتے ایمان کو تازہ کرتی ہیں وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو نہیں مل پا رہی ہے تو اگر ہم نے مسجدوں کے دروازے اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے نہیں کھولے تو یاد رکھیں ارتداد کا راستہ ان کے اوپر کھلتا چلا جائے گا آج ہماری مسلمان بہنیں دین سے باغی کیوں ہیں اس سوال کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے ہماری زندگی میں دین کی کتنی اہمیت ہے ہم دین کو کتنی ترجیح دے رہے ہیں کیا ہمارے گھر میں نماز کا ماحول ہے کیا ہمارے گھر میں اسلام کا ماحول ہے جی نہیں ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں اسلام صرف نام کے جیسا ہے باقی ساری جو ان کی لائف شٹائل ہے ان کا زندگی کا جینے کا طریقہ ہے سب اسلام کے خلاف ہیں ظاہر ایسے ماحول میں پلنے بڑھنے والی مسلمان لڑکی اپنے دین سے باغی ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے بچوں کی تربیت بچپن سے اسلامی لباس پر کی جائے اسلامی تہذیب پر کی جائے ان کو اسلامی اقدار بتائی جائیں ان کو اسلامی اصول اور قائدے بتائی جائیں ان کی تربیت اسلام کے مطابق کی جائے تو یقیناً وہ بڑی ہو کر کے بھی اسلام کی وفادار بنیں گی ناظرین ہم جانتے ہیں کہ عورت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے دنیا کی قیمتی دولت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے اگر وہ دین سے بیزار اور دین سے دور ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں باتیں عورت کے بارے بتائی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدنیا کلہا متاؤن وخیر متاؤن دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس کی سب سے بڑی جو دولت ہے دنیا کی وہ ایک نیک عورت ہے دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کہ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی خطرنا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا تو عورت فتنہ بھی ہے اور عورت نعمت بھی ہے یہ دین سے دور ہوگی شرم و حیاء سے دور ہوگی اسلامی ماحول سے دور ہوگی تو یہ فتنہ بنے گی اس لیے آج وہ فتنہ بن رہی ہے اور بن چکی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کی صحیح تربیت کریں انہیں اسلامی حدود میں رکھیں بچپن سے ان کی تربیت ان اصولوں پر کریں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں ہم انہیں صیرت فاطمہ بتائیں ہم انہیں صیرت آئیشہ بتائیں انہیں ہم صیرت خدیجہ بتائیں ان کے دماغ میں ہم یہ بھی بٹھائیں کہ اسلام عورت کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے مگر کیا جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں وہ ترقی ہے یہ بھی ایک غور کرنے کی چیز ہے آج عورت کی ترقی کے نام پہ اسے بے لباس کیا جا رہا ہے اسے ننگا کیا جا رہا ہے اس کے جسم سے کھیلا جا رہا ہے اسلام ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتا تو آج اگر مسلم نڑکیاں دین سے باغی ہیں تو دین کی سمجھ نہیں ہیں دین کا شعور نہیں ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے دین کا علم خود بھی سیکھئے اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائیے طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری مسلمان بہنوں کی حفاظت کرے اور دشمنوں کے اس ٹریپس سے اور جال سے انہیں بچنے کی توفیق دے انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں